اسلام علیکم دوستو میں ہوں آسن سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریص ہوئے علا باکہ آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں دوستو قدرت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جن میں سے پھل سبزیاں اور میواجات شامل ہیں ان میواجات میں ایک انجیر بھی شامل ہے اور انجیر جنت کا پھل کہلاتا ہے تو اس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انجیر کے کچھ فوائد بتائیں گے جو یقیناً آپ نہیں جانتے ہوگے تو اس سے پہلے جنتی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پرس کر دیجئے گا دوستو انجیر کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے قدرت کی طرف سے ایک نعمت ہے انجیر جسم کو پرکشش اور چہرے کو سوفید و سرخ رنگت آتا کرنے کے ساتھ ساتھ دلکش بھی بناتی ہے انجیر کا شمار عام اور مشہور پھلوں میں ہوتا ہے اسے انگلیش میں فیگ عربی میتین اور ہندی میں مرہٹی کہتے ہیں یہ ایک نازک پھل ہے اور پکنے کے بعد خود بخود ہی گر جاتا ہے اور اسے دوسرے دن تک محفوظ رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے انجیر کے اندر پروٹین شکر کیلشیم اور فاس فورس پائے جاتے ہیں خوشک انجیر اور تار انجیر دونوں میں ویٹیمن سی بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے انجیر میں قوت مدافعت بڑھانے والے حیرت انگیز خواست جیسے ویٹیمن اے سی اور زک کسرس سے پائے جاتے ہیں یہ غزائی اجزاء قوت مدافعت کو بڑھا کر موسم سرما کی بیماری جیسے خانسی اور فلو سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ فائبر سے بھرپور انجیر ایک قدرتی قبض کو شاک کے طور پر بھی کام کرتی ہے اس میں موجود غزائیت آنٹوں میں موجود اچھے بیکٹیریا کی تعداد کو بڑھا کر آنٹوں کی حرکت کو معمول پر لاتی ہے جس سے قبض سے نجات ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں پولی فینورز نامی مرکب پایا جاتا ہے جو کہ انٹی آکسیڈنٹ کی خصوصیات رکھتا ہے یہ جسم میں دیگر کیمیکلز کی موجودگی میں آکسیجن کی سطح کو توازن میں رکھتا ہے اس کے علاوہ انجیر میں کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس اور ہڈیوں کی مضبوطی کے زامن دیگر منرلز موجود ہوتے ہیں یہ ہڈیوں کی صحت کو اچھا بناتے ہیں اور عمر رسیدگی کے اثرات جیسا کہ آسٹیو پروسس سے تحفظ فرام کرتے ہیں دوستو نمک کا زیادہ استعمال جسم میں پوٹاشیم کی کمی کا سبب بنتا ہے جس سے بلیٹ پریشر بڑھنے لگتا ہے لیکن انجیر کا استعمال جسم میں قدرتی طور پر پوٹاشیم کی سطح کو بڑھا کر بلیٹ پریشر کو توازن میں رکھنے میں آپ کی مدد فرام کرتا ہے اس کے طریقے استعمال پر بات کریں تو اسے آپ رات کو تین چار دانے پانی میں بھیگو کر صبح خالی بیٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسے کچھا بھی کھایا جا سکتا ہے یہ دونوں صورتوں میں ہی آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے تو دوستو یہ تھے انجیر کے فوائد امیدے کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ خیرہ